بسم اللہ الرحمن الرحیم نشروع ہوتی ہے اس کی حدود اور وہ ہماری باڈی سے نکلتے نکلتے جس جگہ ہم بیٹھے ہیں جس میفل میں ہم بیٹھے ہیں جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں جس ملک میں بیٹھے ہیں اور ہم جس دنیا میں بیٹھے ہیں اس پوری دنیا تک ہمارے سپرچل اورا کی حدود ہیں جہاں جہاں اس دنیا میں ہمارا نام لیا جا رہا ہے لوگ ہمیں جانتے ہیں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں لوگ ہمارے نام کا تصور کرتے ہیں جہاں جہاں ہمارا نام لکھ جا رہا ہے وہاں تک اسپرچل اورا کی ہماری حدود ہے یہاں سے اور آگے چلیں تو جہاں ہم نہیں بھی جانتے کہ ہمارا نام لینے والا کوئی ہے چونکہ ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں ہم ریجسٹرڈ ہیں بطور انٹیٹی بطور انسان ہماری بقاعدہ ایک آئی ڈی ہے ہم ریجسٹر ہوئے ہیں تو اس پوری دنیا میں اس پوری کائنات میں ہمارا اورا ہمارے وجود کی فریکنسی ہماری پریزنس ہماری وائبریشنس ہمارا نشان موجود ہے اور آگے چلیں تو اس پوری کائنات میں اس پوری گلیکسی میں پوری کائنات میں آسمانوں میں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے ارش پہ لوہ محفوظ پہ ہر جگہ ہمارا وجود ریجسٹرڈ ہے ہم بطور انسان بطور اشرف المخلوقات موجود ہیں ریجسٹرڈ ہے ہماری ایک آئی ڈی ہے یعنی کہ ہمارا سپیرچول اورا ہر جگہ موجود ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے اس سپیرچول اورا کو سٹرانگ کرنا ہے ایکسپینڈ کرنا ہے جہاں جہاں اس کی پریزنس یا نشان موجود ہے وہاں تک ہم نے اپنے اورا کو یا اس نشان اس پریزنس اس وائبریشنس کو سٹرانگ کرنا ہے ہم نے بہت زیادہ اس کو سٹرانگ کرنا ہے ہم نے اتنا زیادہ اس کو سٹرانگ کرنا ہے کہ ان تمام جگہوں پہ جہاں ہمارا وجود بطور ایک نشان ریجسٹرڈ ہے وہاں پہ ہماری سٹرانگ اورہ انرجی پہنچے وہ نشان ہمارا سٹرانگ ہو جائے ہماری وہ پریزنس ہماری وہ وائبریشنز ہر جگہ بہت 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 زیادہ سٹرانگ ہو جائے میں اس بات کو تشبیح دوں گا علامہ اقبال کی اس شیر سے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اس سپرچول اورہ کا تعلق ہماری قسمت کے ساتھ ہے اس سپرچول اورہ کو جتنا سٹرانگ کریں گے جتنی وسط دیں گے جتنا دور تک لے کے جائیں گے اور اس کو زندہ رکھیں گے اس کو بار بار اس کو رہرز کریں گے کہ یہاں یہ ہمارا اورہ موجود ہے سٹرانگ ہے اتنی ہی آپی قسمت اچھی ہوگی آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو اتنی عزت دیں گے آپ کے آس پاس کی دنیا آپ کی لائف میں نئی اپرچنٹیز آپ کے سامنے آئیں گے آپ کی سوچ سٹرانگ ہوگی اور آپ اس دنیا میں کمیابی کے امکانات آپ کے بڑھتے چلے جائیں گے اسی کو آپ اور زیادہ بڑھائیں گے اپنی قسمت کو اپنے اورہ کو ایکسپینڈ کریں گے تو پھر وہ مقام آئے گا جس کو علام اقبال نے سمجھانے کے لیے فرما دیا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتاتے دی رضا کیا ہے ورنہ اس کی ایکسپینیشن یہ ہے کہ آپ جب اتنے پارفل ہو جائیں گے اپنے اورہ کو اتنا زیادہ سٹرانگ اور دور تک لے جائیں گے اتنا انفلوینشل بنا لیں گے تو آپ ہی قسمت خود آپ کے اختیار میں آ جائے گی آپ جو چاہیں گے آپ خود کر پائیں گے جیسا آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہیں گے ویسا آپ کر پائیں گے آپ انفلوینشل ہو جائیں گے آپ پاورفل ہو جائیں گے تو یہ اورہ اور قسمت کا تعلق ہے سپرچول اورہ ہماری قسمت بناتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا اس دنیا میں قسمت کا اختیار دیا ہے اس میں سے ہم صرف ایک فیصد بھی اس اختیار کو استعمال نہیں کرتے اگر ہم اس کا صرف پچاس فیصد بھی استعمال کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا ہمارے کنٹرول میں آ جائے اور اس کی چھوٹی سی پریکٹس چھوٹی سی میں نے اس کا طریقہ کہا رہی ہے آپ کو سپرچول اورہ کو بنانا اس کو سٹرانگ کرنا اس کو ایکسپینڈ کرنا اور اس کو زندہ رکھنا یہ میں نے طریقہ بتایا کہ جو لوگ یہ کریں گے ان کی قسمت ان کے اپنے ہاتھ میں ہوگی قسمت میں زمین اسمان کا فرق آ جائے گا وہ تمام لوگ جنہوں نے اورہ ایکسرسائز ریگلرلی خود اپنی زندگی میں کر کے دیکھی ہے وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ اورہ ایکسرسائز ریگلرلی کرنے سے زندگی بدلتی ہے وہ سی نئی چیزیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں کمیابی کی مکانات آپ کو زیادہ ہوتے ہیں آپ کو خوشی ملتی ہے آپ کو کمیابی ملتی ہے اپنے اوپر یقین ملتے ہیں آپ کی سوچ سٹرانگ ہوتی ہے اور جب آپ کو اپنے اوپر یقین ہو جائے اور آپ کی سوچ بڑی ہو جائے تو پھر ساری دنیا آپ کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہے کچھ بھی حاصل کرنا آپ کے لیے ناممکن نہیں رہتا اسی طرح وہ تمام لوگ جنہوں نے ہم سے اورہ کلینسنگ اور بوسٹنگ سرویس لی ہے انہوں نے بھی ایسے ہی حیرت انگیز نتائج اور اپرچونٹیز اپنی زندگی میں آتی ہوئی دیکھی ہیں کہ جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی نئے کیسز پھلتے ہیں نئی اپرچونٹیز آتی ہیں کمیابی کے مکانات نہیں آتی ہیں ریلیشنز امپروو ہوتے ہیں اور زندگی میں حیرت انگیز طبیلی آتی ہیں لیکن خود اورہ اپنا بوسٹ کرنے میں اور اورہ کلینسنگ سرویس لینے میں ایک بہت بڑا ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ اورہ بوسٹنگ کلینسنگ سرویس آپ ایک دفعہ لے لیں گے آپ کا اورہ بہت شٹرانگ شائننگ بوسٹڈ ہو جائے گا لیکن اس کو ہمیشہ ایسا زندہ رکھنے کے لیے بلاخر آپ کو اورہ ایکسرسائز خود زندگی میں اپنی کرنی پڑے گی اور شروع کر کے ریگلر رہنا پڑے گا اور اگر آپ خود ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہر چیز آپ کے اپنے اختیار میں آپ کسی پر ڈیمینڈنٹ نہیں ہیں آپ سیلف ریلائنٹ ہیں اور آپ کے اندر ایک سکل آ جائے گی کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں بہرحال بازگاتھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کو نہیں کر پاتا تو ون ٹائم اپ سرویس لے سکتے ہیں ون ٹائم اپ سرویس لے کے اپنے اورہ کو بوسٹ و شائن کروا لیں اس کے بعد خود ٹیک آور کریں اور اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اپنی زندگی جیسی بنانا چاہتے ہیں بنائیں طریقہ کار اس ایکسرسائز کا بہت سمپل سا ہے تین انرجی پوائنٹس میں شروع میں بتاتا ہوں بیسک لیول کے ہیڈ چیسٹ اور ابڈومن میں آپ نے یہ بیلیف رکھنا ہے تو سور ایمیجن کرنا ہے کہ یہاں انرجی پوائنٹس ہیں ان سے آہستہ آہستہ آپ نے انرجی باہر نکالنی ہے ریس کی شکل میں چاروں طرف نکل رہی ہے ہیڈ سے چیس سے ابڈومن سے اس کو ایمیجن کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے فیل کرنا ہے پھر آہستہ آہستہ آپ نے انرجی پوائنٹس بڑھاتے جانے ہیں وہ تمام سیون نرجی پوائنٹس اس کو چکرہ پوائنٹس کہتے ہیں ان انرجی پوائنٹ سے آج سائستہ انرجی نکالنی ہے جب آپ بیسک تری پوائنٹ پر پرفیکٹ ہو جائیں گے پھر آپ نے سوفیزم والے لطائف پر چلے جانا ہے اور لطائف والے انرجی پوائنٹ سے انرجی نکالنی ہے اور اس کے بعد اپنی باڈی میں نئے انرجی پوائنٹ بھی بنا سکتے ہیں اپنی باڈی کے اردیت باہر بھی انرجی پوائنٹ ہوتے ہیں جب آپ اس کو کرنا شروع کریں گے تو پھر یہ چیز آپ کو ادراک ہوگا اور پھر یہ آپ چیز کر پائیں گے تو یہ سمپل سی ایکسرسائز ہے اپنی نرجی پوائنٹ سے آپ نے نرجی نکالنی ہے ایکسپینڈ کرنی ہے اور ایکسرسائز آپ نے روزانہ کرنی ہے آج سائستہ آپ مہارت حاصل کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اور آج سائستہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آتی چلی جائیں گے تینکیو ویری مچ بیسٹ آف لک السلام علیکم ورحمت اللہ